نمشکار 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 آپ سب لوگوں کا تہ دل سے سواگت ہے سواگت ہے سواگت ہے دوستو جیدی آپ میرے ساتھ اس چینل پر پہلے بار جوڑ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے چینل پر آپ کے سامنے میں لے کر آتا ہوں پرانی اور نئی بولی ووڈ کی ہولی ووڈ کی ٹولی ووڈ کی فلموں سے جوڑے ہوئے کچھ خاص فیٹوس کے ریویوز کے بارے میں جیدی آپ میرے ساتھ اس چینل پر پہلے بار جوڑ رہے ہیں تو خیر پہ کریں گے سبسٹرائب کیجئے لائک کیجئے ویڈیو کو شیئر کرتے رہے ہیں آنے والی سمیہ میں تمام ویڈیوز آتے رہیں گی تو اسی شرنکھلہ میں آج میں بات کرنے والا ہوں دو ہزار بائس میں ریلیز ہوئی فلم جس کا نام ہے ملی تو چلیے بات کریں گے اور جانیں گے اس فلم سے جوڑے کچھ خاص فیٹوس کے ریویوز اور یعنی آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں پتا ہوں آپ کو آخری میں کہ آپ اس فلم کو ابھی کہاں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں ابھی کیا ہو رہے نا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ فلم ابھی اس وقت کون سے OTT platform پر ہے ڈھونڈیں گے سرچ کریں گے جائیں گے گوگل پر اس اچھا میری ویڈیو دیکھ رہے تو وہ بیٹھ رہے نا اس سے آپ کو کچھ فائدہ ہی ملنے والا ہے دیکھنے کے بعد آپ کو ریویو پتا لگ جائیں گے کچھ ایسی جانکاری مل جائیں گے اس فلم سے لوگوں کے جو آپ کو بہت سی نالج دے دیں گی چلے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس کے بارے میں ملی ایک دوہزار بائیس کی بھارتی ہندی بھاشا کے ایک تھرلر فلم ہے جسے مطھو کٹی جیویر دوارہ نردیشت کیا گیا ہے اس میں اپنی خود کی دوہزار انیس ملیالم بھاشا کی فلم ہیلن کے ریمیک کی روپ میں کارے کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے یعنی کی ایک ہیلن ہیلن فلم کے روپ میں ریمیک کی گئی ہے بونی کپور اور جی سٹوڈیو دوارہ نرمیت اس فلم میں جاندی کپور سنی کوشل اور منوج پہوا جیسے کلاکار ہیں یہ ہے ٹائٹلر کردار ملی نوڑی آل کا انسرن کرتا ہے جو ایک فریجر میں فض جاتا ہے اور زندہ رہنے کے لیے لڑتا ہے پرنسپل فوٹوگرافی اگست سے نومبر 2021 تک ممبئی اور دہرادون میں ہوئی فلم کا سنگیت ایر رحمان نے دیا ہے جس کے بول جعوید اکتر نے لکھے ہیں اسے جی سٹوڈیو دوارہ وطریق کیا گیا تھا اور چار نومبر 2022 کو ناٹکی روپ سے ریلیز کیا گیا تھا اس فلم کو ڈریٹ کیا گیا ہے موتھکٹی زیگیر اور سٹریم پلے کیا گیا ہے اس کا ریتیش شاہ بریجتی ہیلن اور یہ آلفریڈ کورین جوسیف نوبل بابو تھومس اور موتھکٹی زیگیر پروڈیوز کیا گیا ہے اس کو بونی کپور کے دورے سٹارنگ مناسے آئے جانوی کپور سنی کوشل منوش بہا سنیماتوگرافی کی گئی ہے سنیل کارتیکین اور ایڈٹ کیا گیا ہے مونی شاہ آر بلدوار میوزک کیا گیا ہے اے آر رحمانو پروڈیکشن کمپنی رہی ہیں اس کی بے ویو پروڈیکٹس زی اسٹوڈیوز اور دسٹیبیوٹ کیا گیا ہے اس کو زی اسٹوڈیوز کی دورہ اور ریلیز کیا گیا ہے اس فلم کو چار نومبہ دوزار بائیس کو پورو بھارت ورس میں اہسو ستائیس منٹ کے رننگ ٹائم پر بنی ایک فلم تھی اور اس فلم کا جو بجٹ رہا ہے وہ تیس کروڑ کی آس پاس رہا اور یہ ہندی بھاشا کی ہی ایک فلم ہے ویسے تو یہ تیلگو فلم کی ایک ریمیک ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا اب چلیئے بات کرتے ہیں اس فلم میں کون کون سے کردار کے نام رہے ہیں کیا نام ہے اس فلم کے کرداروں کے ملی نوڈیال کے روپ میں جانوی کپور سمیر کے روپ میں سنی کوشل منوج پہواہ کے روپ میں مسٹر نوڈیال کے روپ میں ہیں اور سیما پہواہا دیو کی نیگ کیک کے روپ میں اور جیکی شروف کی ایک وشے سپستی تھی رہی ہے یعنی کی اسپیشل گیسٹ اپیرنس رہا ہے حسلین کور کے روپ میں حسلین راجش جیس کے روپ میں موہن چاچو صدیر ملکوٹی کے روپ میں وکرم کوچر انراغ اروڑا س آئی ستیش راوت کے روپ میں اور سنجے سوری انسپیکٹر روی پرساد کے روپ میں اور شام کے روپ میں جوگندر گویت اب چلیے بات کر لیتے ہیں اس فلم کے کچھ فیکٹس اور اس کے ریویوز کے بارے میں ہندی سینیما میں ستاروں کے بچوں کی یعنی موجودہ پیڑی کام کر رہی ہے اور اس میں اگر ابھی نیتریوں میں کسی نے اپنے کام کو واقعی گمبیرتہ سے لیا ہے تو وہ ہے جانوی کپور جی ہاں کریئر کی شروعات میں ہی وہ ایک کے بعد ایک استرحی پردھان فلموں میں ابھی نیت کرنے اور ہر بار خود کو پچھلی فلم سے ایک بہتر ثابت کرنا اور الگ طرح کا ایکسپیریمنٹ کرنا ہی جانوی کپور کی ایک خاصیت بن کر نظر آ رہا ہے آسان نہیں ہے صرف پچیس سال کی عمر میں اکیلے میں یعنی اپنی ماں کی گزر جانے کے بعد وہ تھوڑا اکیلے ہی ہو گئی ہے اپنی باتیں کس کے ساتھ ساجہ کریں بٹ پچیس سال کی عمر میں اکیلے اپنے نام پر پہلے گنجن سکشینہ دکارگل گرل پھر گوڈ لگ جیری اور اب ملی کو دیکھنے کے لیے درشکوں کو کھنچ لانا بہت بڑی بات ہے اپنی پہلی فلم دھڑک میں بھی جانوی کے ابھی نینے نے لوگوں کو پربھاوت کیا تھا اور فلم ملی میں جانوی نے اپنی اداکاری کو ایک پائیدان اور اوپر کر کے اپنے ہی کام کو بہتر کیا ہے ویسے اگر ابھی نینے کی ہم بات کریں تو ابھی نینے جو ہے دن پرتی دن یعنی بڑھتا ہی جاتا ہے آپ جیسے جیسے فلم میں کرتے چلے جاتے ہو ویسے ویسے آپ کا کانفیڈنس ڈیبلپ ہوتا ہے ویسے ویسے آپ کی جو اداکاری ہے وہ نکھرتی چلی جاتی تو بھئیہ یہ تو سٹار کڈز ہیں لیکن ایسا نہیں ہے جانوی کا پورا اپنے ایک انٹرویو میں بھی ایک بات کہی ہے کہ اگر میں بہت امیر ہوتی اگر میں پاپا بہت امیر ہوتے تو میں کو اپنی کسی کے سامنے جا کے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے اور میں کسی بڑی فلم میں بہت بڑی فلموں میں نظر آ رہی ہوتی جو کی ابھی میں نظر نہیں آ رہی ہوں تو ایک تھوڑا سا ان کے کچھ سٹیٹمنٹ رہا ہے تو اس کو کس نظر یہ سے لیا جائے وہ آپ دیکھئے ہم نے دوست اپنی بات کہہ دی ہے فلم ملی میں جانوی نے اپنے اداکاری کا ایک پائدان اوپر کر کے اپنے کام کو ہی بہتر کیا ہے اگر دھیان سے جانوی کی فلموں کا ڈی ای نے سمجھنے کی کوشش کرنے تو وہ خود کو ایک جیسی آتمنیر بھر یوگتی کے روپ میں پردے پر پیش کرتی رہی ہیں جو کرونوں یوگتیوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی پریڑنا بنا تو ان کا کلاکار بننا سفل ہو جائے گا جہاں فلم ملی جانوی کے کریئر کی تیسری ریمیک فلم ہے ملیالم فلم ہیلین کی تیس ریمیک میں فلم ملی کی کوشش کناڑا جا کر بطور نرس اپنا جیون آگے بڑھانے کی ہے اور پتا آج کے زمانے کا ہے بیٹی کو اڑنے کے لیے آسمان دیتا ہے بس ان کی اپنی کچھ کمزوریاں ہیں جو شاید ہر پتا کی ہوتی ہیں نوکری ان کی جہاں لگی ہے وہاں دن وہاں ایک دن وہاں مانویے چوک سے بڑے سے ڈیپ فریر یعنی ایک کمرے نما فریج جن کے بھی تر پورا انسان جا کر سمان رکھتا نکالتا ہے میں بند ہو جاتی یعنی کی ایک ایسا بڑا ڈیپ فریجر ہے اس میں سب کچھ بند ہو جاتا ہے اس کی آواز ہیں اس کی گوہار سننے والا کوئی نہیں ہے ملی کا تو خود کو زندہ رکھنے کا سنگھر چل رہا ہے کیونکہ اتنا تھنڈا ہے وہ پورا کنٹینر ہی جہاں پر مالی جے میٹ رکھا جاتا ہوگا یا پھر کچھ سبجیاں سبجیاں ہوتی ہیں ان کو کٹ کٹ کر رکھا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو ڈیپ فریجر میں رکھا جاتا ہے تو اس والی جگہ پر جا کر ایک میلی نام کی لڑکی فس جاتی ہے سب کچھ بند ہو چکا ہے اس کی آواز ہیں اس کی گوہار سننے والا کوئی نہیں ہے یہاں میلی کو خود کو زندہ رکھنے کا سنگھر جو اس طرح چل رہا ہے تو باہر آئے نئے دور کی دنیا کا پرانے خیالوں کے لوگوں سے سنگھر چل رہا ہے ایک کسوی صدی کے بائیس ہوئے سال میں بھی اگر دیش کی پولیس کی سوچ نہیں بدلی ہے تو کمی ان کی وردی کا رنگ ایک جیسا ہونے کی نہیں ہے کمی ان کی پولیس کی نوکری کرنے کے پیچھے کی سوچ کی ہے جی ہاں انسان ہو جاتے ہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے سوچتے ہیں اگر آپ واقعی میں دل سے ریسپیکٹ کرتے ہیں آپ گھوسکوری نہیں کرتے ہیں امانداری سے کام کرتے ہیں تو آپ ایک اچھے انسان ایک پیارے سنجید انسان کہلاتے ہیں لیکن اگر آپ گھوسکوری کرتے ہیں تمام طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو بہت ساری مصیبتیں آپ کے فیوچر میں ہو سکتی ہیں کیونکہ جانوی ٹھیک ہی کہتی ہیں کہ شرید دیوی کی بیٹی ہونے کا فائدہ جتنا ان کو ملا تھا مل چکا اب باری ان کے ہنر کے امتحان کی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بتایا کہ ایک سمیہ تک آپ کا ہنر کام آئے گا ایک سمیہ کے بعد لیکن ہر بار آپ کا قسمت ہی ساتھ نہیں دیتی نہ ہی کسی کا نام اور نہ ہی کسی کی شہرت آپ پسات دے گی جیسا کہ ابیشیق بچن کے ساتھ ہوا لیکن ابیشیق بچن صاحب ایک بہت بڑے اچھے ایکٹر ہیں وہ الگ بات ہے کہ لوگ ان کو سٹار کڈ کے نام سے تھوڑا سا ان کی فلموں کو پسند نہیں کرتے اور ان کی بگ بول فلم دیکھئے ان کی گروہ فلم دیکھئے آہ گزب کے ایکٹر آہ کیا بات ہے تو بھئیہ یہ آج ہم بات کر جانوی کپور کی اس کی بات کر لیتے ہیں بس تو جانوی کپور کی اب باری ہے امتحان ان کے ہنر کو دکھانے کی اس امتحان میں جانوی کپور جو ہے فلم ملی میں سممان سہت انکو کے ساتھ اتین ہوئی ہیں یعنی کہ ہمارے حساب سے بلکل اتین ہوئی ہیں اور تاریخ اس بات کی کرنی ہوگی کہ جانوی کو جو کردار ملتا ہے وہ اس کے رنگ روپ خود کو آسانی سے سروا یعنی سرابور کر لیتی ہیں فلم شروع ہونے کے کچھ ہی دیر بعد جانوی کپور پردے پر جانوی دکھنا بند ہو جاتی ہیں اور وہی ابھی نیے کی سب سے بڑی جیت ہے ملی کا کردار آسان نہیں ہے سنگھرش بھرا ہے ویسے جیسے برپیلے پہاڑ کے کسی پتلی سی درار میں فسے انسان کا ہوتا ہے ویپریت پرستیتیوں میں اکیلے فسے انسان کا خود کو زندہ رکھنے کا سنگھرش سنیما کا پسندیدہ بشے رہا ہے ایسی فلموں میں اپنی چھاپ چھوڑے جانے والے کلاکاروں میں جب جانوی کا نام بھی شامل ہو چکا ہے 21 ہی ہے اور یہ ایک جھروں کھا بھی ہے ویسے جو ساؤت کی فلمیں ہوتی ہیں وہ جاتھ کانٹینٹ پر کام کرتے ہیں اگر ایفیکٹ تو وہ ایسا کام کرتے ہیں بھئی 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 بھولی وڈ تو نہیں کر سکتا اب بھولی وڈ بھئی 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 ہے جب تک کے لئے جائے ہیں